موسیقی کراچی آپریشن سے کیا حاصل ہوا اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ کیا کوئی روایت انسانی جان لینے کی اجازت دیتی ہے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے رومی صاحب سے رومی صاحب آج ایک بار پھر طالبان مذاکرات میں پلٹا کھایا ہے مذاکرات تیٹ ٹیم طالبان کے جانب سے نامزد کردہ نامعلوم مقام پر ان سے ملاقات کے لیے چلی گئی ہے مولانا عبدالعزیز صاحب ایک بار پھر واپس آگئے ہیں واپس آنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے مولانا عبدالعزیز کی اوپر طالبان نے اعتبار کیا اور انہوں نے ان کو یہ ذمہ سومپا کہ ملک میں یہ جو امن مذاکرات کا مسئلہ ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو جائی رکھا جائے مولانا عبدالعزیز نے کچھ جو ہے اپنی خفگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف شریعت کی بات کرنا چاہتے ہیں اور آئین پاکستان سے باہر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو کوئی مصبت رسپونس تو نہیں ملا کیونکہ کوئی بھی اس کے اوپر مصبت رسپونس ایک دم تو کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہیے لیکن یہ جو واپس آنا ہے یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ دوسرے جو فریق ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ابھی یہ مذاکرات جو ہے تاتل کا شکار ہوں یا ناکام ہو جائیں وہ بھی ایک ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہ بات چیت جائی رہے اچھا رومی صاحب وزیراعظم نواز شریف نے آج کہا ہے کہ انہوں نے کمیٹی کو مکمل بایختیار بنا دیا ہے ان کی جانب سے یو یا سامنے آتی تو لگتا ہے کہ آپ کو جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے پاس مکمل منڈیٹ ہے دیکھئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے بس منڈیٹ تو ہے بلکل اس کو فریضہ سومپا گیا ہے کہ وہ جا کر تمام جو یہ مسائل ہیں دہشتگردی کے اور وائلنس کے اور ناراضگی کے اور جو شرائط ہے ان کا آہتہ کریں اور پھر وہ حکومت وقت تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ کن باتوں کے اوپر اتفاق ممکن ہے کن باتوں پر نہیں ہے کون سی اہم ہے کون سی غیر اہم ہے تو یہ تو سلسلہ بھی شروع ہوا ہے لیکن دیکھئے جو کمیٹی ہے وہ منڈیٹ تو اس کا ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ملک میں جو مقتدر قوتیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ تو وزیراعظم ہیں اور وہ کابینہ ہے اور وہ آرمی چیف ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جب تک وہ آرمی کو پارلیمنٹ کو دیگر سیاسی پارٹیوں کو کانفیڈنس میں نہ لیں اب یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے جو حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے یہ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ایک کام ہے کہ ایک پل کا کام دینا ہے حکومت اور جو طالبان اور ان کے جو گروپس ہیں جی بالکل اچھا رومی صاحب ایک اور بات بھی جو بہت اہم ہے کہ یہ نہیں کہ آج جو طالبان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے مطالبات کو لے کر گئی ہے نامعلوم مقام پر ملاقات ہو رہی ہے کوئی مصفت پیشرفت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا توقع رکھنی چاہیے آج جو فیس ٹو فیس ملاقات ہو رہی ہے شکر ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اس کا آغاز ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک تو جو بات چیت کرنے والے لوگ تھے دو کمیٹیوں میں وہ تو لائن کے اس طرف ہی ہیں نا دیکھئے چاہے وہ جماعت اسلامی کے نمائندے ہوں یا مولانا عبدالعزیز جو کہ اسلام آباد میں مقیم ہوتے ہیں وہ ڈریکٹلی طالبان کی لیڈرشپ یا ان کی شورہ کا حصہ تو اے سچ نہیں ہے اور وہ تو ان کا اعتماد تھا طالبان کا تو انہوں نے ان کو آگے نامزت کیا تو یہ ایک اچھی مصبت پیش رفت ہے کم از کم اس سے یہ تو بات ہوگی نا کہ آخر جب تک ٹی ٹی پی خود اس میں انوارڈ نہیں ہوگی اور ان کے اپنی طرف سے مطالبات سامنے نہیں آئیں گے تو بات نہیں بنے گی نا بات آگے نہیں بڑھے گی رومی صاحب ہم بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں لائیو کے جائن کیا ہے ڈیرہ اسماعیل قان سے ہیں ہمارے ساتھ عبداللہ عبداللہ کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم علیکم و علیکم السلام میرا سوال ہے کہ کمیٹی نے تیو تے کیا کہ مذاکرات جو دائرہ کار ہوگا وہ شرزد علاقے تک ہوگا تو میں کچھ چاہ رہا ہوں کہ شرزد علاقے کا تعین کون کرے گا حزیرستان میں اگر دماغ کی ہو رہے تو یہ دماغ کی کراچی میں بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں بھی ہوئے جی ایچ کیو میں بھی ہوئے خانے وال میں بھی ہوئے آزاد کشمیر میں بھی ہوئے گلگر بلکستان میں بھی ہوئے اگر وزیرستان میں طالبان ہے تو پجاتی طالبان بھی ہے سنگی طالبان بھی ہے بلکستان بھی اور اس کا تعین کون کرے گا بہت شکریہ عبداللہ ہمیں جوائن کرنے کا رضا رحب آپ تک سوال پہنچ چکا ہے مجھے بالکل پہنچ گیا ہے عبداللہ صاحب نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ اگرچہ یہ بات ہوئی کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یا جو بھی ان میں تیہ کیا جائے گا جو شرائط مان لی جائیں لی جائیں گی ان کا ادارہ کار جو ہے وہ فاتہ یا جو جو متاثرہ علاقہ جسے کہا جا رہا ہے وہ ہے مگر یہ پاکستان میں یہ مسئلہ جو ہے اب یہ صرف فاتہ تک تو محدود نہیں رہا ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ فاتہ میں یا چند زلوں تک یہ مسئلہ ہے یا یہ ملٹنسی ہے یا انسرجنسی جو بھی اس کو نام دی جیے بغاوت ہے یا کچھ ناراض گروپوں کی باغیوں کی جنگ ہے اب تو پورا پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ پائی جاتی ہے جیسے کہ عبداللہ نے کہا اور اسی لیے اسے نمٹنے کے لیے اور اسے ڈیل کرنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی چاہیے اور اس میں یہی حکمت عملی کام کرے گی کہ اگر مذاکرات سے کوئی اچھی بات نکلتی ہے کہ ہتھیار پھینک دیے جاتے ہیں آئین کی پاسداری ہوتی ہے اور کچھ دیگر جو شرائط ہے وہ مان لی جاتی ہیں جی تو پھر تو بات بنے گی ورنہ یہ گاڑی مشکل چلے گی مشکل چلے گی ننکانا صاحب سے ہم ان کیا ہے سوہیل نے ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے سوہیل آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام میرا نام سوہیل صاحب نہیں ہے توقع حسین بات کر رہا ہوں منکانا صاحب سے ماظرہ چاہیں گے سوال پیش کیجئے میں رونی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آگے بھی میں نے ایک دن بات کی ہے یہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہے نا لال مسجد والے یہ بلک مدربان کی پشت پنائی کرنے والے ہیں انہیں نہیں مشرف نے طالبان کی صفائی کے لیے لال مسجد سے اپریشن شروع کیا تھا نبیلہ یہ دیکھئے یہ بات ہے نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کہ دو ہزار سات میں تو جنرل مشرف کی حکومت جو ہے وہ ایک ادد آپریشن کر رہی تھی اور وہ سارا اس وقت مارا ماری ہوئی وہ آج بھی مسئلہ سیاسی ایک بنا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپہ دالتوں کے اب فیصلے بھی آ چکے ہیں اور اب ہم تقریباً یوں سمجھیے کہ سات سال کے بعد جو ہے پیہ بالکل گھوم کر دوبارہ آ گیا ہے اور اب مولانا عبدالعزیز جو ہیں ان کو طالبان کی حمایت حاصل ہے دیکھئے یہ ہمارے بھائی نے جو ننکانہ سے فون کیا ان کو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عبدالعزیز صاحب مولانا عزیز صاحب جو ہیں وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس کمیٹی میں اس لیے جو شخص جب آپ باتچیت کرتے ہیں تو پھر آپ کو باتچیت صحیح طریقے سے کرنی پڑتی ہے آپ کو جو ہے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے یہ تو نہیں ہوتا نا آپ کہیں کہ جی نہیں جی تم تو ایسے ہو تو تم تو ویسے ہم نے یہ کیا تو ایسے نہیں ہوتا آپ نے اگر مذاکرات کو بڑھانا ہے تو پھر آپ کو دوسری سائٹ کی بات بھی سننی پڑتی ہے از حرومی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ مربوط حکمت عملی اپنانی ہوگی تو ہی مذاکرات کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھے گی یہ مربوط حکمت عملی ہمیں کون دے گا گاڑی آگے بڑھے گی کیسے دیکھئے یہی بات ہے کہ یہ ابھی تک حکمت عملی جو ہے یہ سامنے آئی نہیں ابھی تو صرف مذاکرات کا کی حد تک ہے مگر باقی چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر پاکستان کے شہروں میں لوگ جو ہیں وہ کیوں کیوں کر مائل ہوتے ہیں آہ جو شدد پسند آہ سوچ ہوتی ہے اس کی طرف اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں کچھ فیکٹرز کچھ اس کے اسباب ہوتے ہیں ایسے نہیں لوگ جو ہیں وہ آہ کسی کا گروپ میں شامل ہو جاتے آہ وہ ظاہری بات ہے یہاں تو نظریاتی طور پر ان کا رجحان ہوتا ہے یا معاشی طور پر ہوتا ہے ہمارے ہم بے روزگاری ہے جنوبی پنجاب ایک علاقہ ہے جہاں پر اس وقت بہت زیادہ غربت ہے بہت زیادہ بے روزگاری ہے لوگوں کے پاس روزگار بھی نہیں ہے اور سکلز بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ ہنر جس سے ان کو نوکری مل سکے تو جب آپ وہاں پہ آپ نے بالکل ایسا معاملہ چھوڑا ہوا ہے تو لوگ کہا جائیں گے نوجوان جا کے بھرتی ہوں گے نا کہیں بے کہیں نہ کہیں جا کے ان کو تو اپنا ذریعہ ماش دیکھنا ہے کچھ نہ کچھ تو وہ اپنے مستقبل کے لیے کریں گے رومی صاحب کراچی کی آواز ہم شامل کریں گے کراچی سے حمل کیا ہے اعجاز نے اعجاز کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اعجاز اپنا سوال پیش کیجئے سوال بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سارے میں یہ بورا ہوں کہ سلامی قانون جو نافذ ہو رہا ہے اس کی مخالفت کیوں کی جاری ہے میرے خواہد سے خدا نہ خواستہ کوئی کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں جو کہ اسلامی قوانین دین کی یا اسلامی شوائر کی یا اسلامی تہذیب کی مخالفت کرتا ہو پاکستان تو ہے ہی ایک اسلامی جمہوریہ رپبلک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہم نے ایک آمیزش کی ہوئی ہے ہم نے جو ہمارے اسلام کے اصول جو ہیں اور جمہوریہ کا نظام جو ہے اس کا تہتر کا آئین آپس میں ایک طرح کی آمیزش کرتا ہے کوئی مخالفت نہیں کرتا مگر یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک گروپ کہتا ہے کہ میری میری طرز کا یا میری پسند کا اسلامی نظام نافذ کرو تو پھر دیگر جو فرقے یا دیگر جو گروپس ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی ان میں تشویش آ جاتی ہے مسئلہ پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ اسلام نہیں ہونا چاہیے اسلام بلکل ہونا چاہیے مگر کس کا اسلام ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے تو جو علماء دین ہیں بیشتر وہ تو ایک جگہ پر نواز نہیں کٹھے پڑتے جب وہ نواز کی باری آتی ہو گئے میں اس کے پیچھے نہیں ادا کروں گا میں اس کے پیچھے نہیں ادا کروں گا تو یہ یہ ایک مسئلہ اس کو مل بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے پارلیمان کرتی ہے ٹھیک ہے رومی صاحب یہ مستحسے ہوگا اس پر بھی بات کریں گے ہمیں جانا ہے بریک پہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ خبروں سے آگے اور کیا ہے پروگرام میں ایک بر پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید بات ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی آخر یہ اونٹ کے سکروٹ پیٹھے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا رومی صاحب میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ تمام سیاسی پاچیاں اس بات پر تو متفق ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے یہاں پر اگر ذکر کریں پاکستان پیپس پاچی کا سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کو سپوچ کریں گے جبکہ اگر ہم بلاول بھوٹو زرداری کے ٹویٹر پر ٹویٹس پڑے تو وہ مذاکرات کو اپوز کر رہے ہیں اس کے پیچھے سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں سٹریٹیجی کیا ہونی ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک تو سرکاری طور کی پر افیشل طور کی اوپر تو پی بی پی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بھی رہی ہے اور کئی بار جو کو چیئر پرسن عاصف علی زرداری صاحب اکس حدر جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے کوئی بھی طریقہ ہو مذاکرات کا یا کوئی بھی سٹریٹیجی ہو جس سے ملک میں امن آ جائے تو وہ حکومت کے ساتھ ہے اور جو پی بی پی کے عالی عددار ہیں وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں لیکن پی بی پی میں ایک بالکل ایک سوچ اور ایک فیکشن وہ بھی ہے جو کہ بالکل یہ کہتا ہے کہ جب تک تحریک طالبان جو ہیں وہ اپنے ہتیار نہیں پہنگے گے ان سے مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس میں سرے فیرست ہیں وہ بڑی سخت ٹویٹس بھی کرتے ہیں اگر آپ کو یادو دونے جلسوں میں بھی یہ باتیں کہیں ہیں اور اس وقت اس بات میں تو کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک آواز کلیر اور پر سیاسی آواز ہے اس پورے موضوع کے اوپر چاہے آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں تو وہ بلاول بھٹو کی ہے مگر کیا بلاول بھٹو پارٹی کی پولیسی کی نمائندی کی کر رہے ہیں مجھے اس میں نہیں کچھ زیادہ پتہ آگے ہیں امام دیکھ رہا ہے ماہ سے صورتحال نہیں ہے ٹھیک ہے رومی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں علی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ السلام علیکم والیکم السلام سلام سوال میرا یہ ہے کہ رومی صاحب سے کہ ہمارے ہاں یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں مذاکرات کے حوالے سے کہ جو لوگ پاکستان کے فوجیوں کے سروں سے فوٹبال کھیلتے رہے اور جس بروفگار علی بھٹو نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا اس کے تو ہم مظاہر کے ہم پرستش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ علی آپ کا سوال چکا ہے آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو رومی صاحب سے لے کر دیتے ہیں رومی صاحب کیا کہیں گے دیکھئے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف دکا کہ بھٹو صاحب کے مزار کی پرستش ہو رہی ہے وہ پرستش ٹون کر رہا ہے بھٹو صاحب کے مزار کی پرستش غالباً نہیں ہو رہی بھٹو صاحب کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایک ٹھیک تھاک قسم کے تھوڑے سے مطلق الانان جسے کہتے ہیں وزیراعظم بالکل تھے اور اپنے زمانے میں ان سے غلطیاں بھی بہت سی ہوئیں مگر 1977 سے 1989 تک جب تک ان کی پھانسی ہوئی ایک فرق بھٹو صاحب اُبھر کر سامنے آئے یہ وہ بھٹو صاحب تھے جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جو ہے پھانسی گارٹ پر چڑ گئے اور یقیناً اس سے ایک پاکستان میں ایک روایت یہ ہوئی کہ یہاں پر جمہوریت کے لیے اور حقوق کے لیے وہ ایک استارہ بن گئے اور پھر سندھی عوام میں ان کی محبت اس لیے بھی بڑی کہ انہوں نے کہا ہم تو جس کو بھیجتے ہیں وہاں پر وزیراعظم بنا کر اس کو آگے لوگ پھانسی پر لگا دیتے ہیں تو کچھ یہ ملی جلی بات ہے اب رہی وہ بات جو کہ جو آرمی کے ساتھ ہوا تو دیکھئے یہی بات تو کہی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے چاہے وہ آرمی ہو پولیس ہو ایجنسیز ہوں وہ خطرے میں ہے اور ان کے خلاف دہشتگردی کی کاروائی ہوتی آئی ہے اور اس سے کچھ کیا جائے اب یہی جو مذاکرات کی بات ہے وہ اسی لیے نا کہ کچھ جنگ بندی ہو جائے جو سیز فائر کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کسی ڈگر پہ چلتے ہیں تو اس سے جنگ بندی ہو جائے گی کم اس کم یہ واقعات میں کمی ہو جائے گی کمی ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوگی رومی صاحب منڈی باؤدین سے ہمیں جوائن کیا ہے زاہد نے زاہد کا بھی سوال لیں گے زاہد کیا جاننا چاہتے ہیں آپ جی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب دو آزار آٹھ میں مشرف نے ان کے خلاف اپریشن کیا تھا لال مسجد میں جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دو آزار آٹھ میں جب جنرل پرویل مشرف نے لال مسجد کے اوپر اپریشن کیا تھا تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ابھی وہی مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ طالبان کی طرف سپورٹ کر لیں ٹھیک ہے زاہد آپ جو ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے رومی صاحب جی تو یہ یہ بات ہم نے پہلے کور کر دی ہے اور یہی میں نے تو کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے پاکستان میں کہ مولانا عبدالعزیز جو ہیں وہ کمیٹی کا حصہ بن کے حکومت سے مذاکرات کرے ہیں اور جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں میں ان کو بلایا جا رہا ہے تو کچھ یہ تفاوت تو ہے حالات میں مگر یہ وہی بات ہے کہ جو اقتدار ہوتا ہے وہ صدا کا تو نہیں ہوتا نا آنا جانا ہوتا ہے اور میرے خاص سے اس میں بہت سارے لیسنز جو ہیں اسباق مزمر ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے چاہے وہ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں کہ کوئی بھی وقت ایک ساتھ نہیں رہتا کوئی ایسی غلطی نہ کیجئے کوئی ایسی پولیسی نہ بنائی ہے جس کا آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو اور آپ یہ ضرور جانے کہ یہ اقتدار جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کبھی نہ کبھی آپ کو جواب دی ہونا پڑتا ہے الیکشن میں یا عدالتوں میں ٹھیک ہے رومی صاحب سیچویشن تو سامنے دکھ رہی ہے اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخرین تالبان مذاکرات کے ساتھ جو تالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا صد باپ کیا ہو سکتا ہے عبد الحمید نے ہمیں جاہے سبی سے ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے عبد الحمید صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ عبد الحمید صاحب آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے تاکہ آپ بھی ہمیں سن سکیں اور آپ کا سوال بھی ہم آپ کا سوال لے سکیں اور آپ کے جو ذہن میں اٹھتا ہوا سوال ہے اس کا جواب آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے عبد الحمید بتائیں گے آپ کو کہ کون سا شرعی نظام نافذ ہو سکتا ہے رومی صاحب کیا کہیں گے اس سوال کے جواب میں دیکھئے وہ بات یہی ہے اب آئی تنک کہ اس وقت لوگوں میں اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ یہ کس شریعت کی بات ہو رہی ہے کیا پاکستان میں کفار کا راج ہے کیا پاکستان میں جو آئین ہے وہ کیا کافروں کو بٹھاتا ہے بالکل بھی نہیں پاکستان کے آئین میں تو درجہ ہے کہ بھائی کوئی مسلمان کے علاوہ وزیراعظم بن ہی نہیں سکتا یا وہ پیزنٹ نہیں بن سکتا یا بڑے بڑے عودوں کی اوپر سارے ہی تو مسلمان ہیں اور سارے ہی جو ہیں اللہ کے بندے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ ہوتا ہے شریعت کا یا اسلامی نظام کا یہ مطالبہ ہے دراصل خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا جو کہ افغان افغانستان میں تھی اب یہ کس حد تک قابل عمل ہے یا کس حد تک نہیں ہے دیکھئے یہ تو بہت واضح ہے کہ پاکستان جیسے کہ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک نیوکلئر ریاست ہے کوئی آخر یہ سومالیا یا روانڈا یا کوئی اور تیسری یا چوتی دنیا کا ٹوٹاوا ملک تو نہیں ہے یہ تو ایک باقاعدہ فنکشنل ریاست ہے اس کی کپیسٹی ہے تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ جو بھی جو چاہے گا اس کا نظام ناپس کر دیا جائے گا رومی صاحب ہم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمیں یہاں جانا ہے بریک پہ بریک کے بعد آپ کے پاس دی دوبارہ آئیں گے اور اپنے ناظرین کے سوالات بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کریں کہ شہر قائد میں آج زندگی دوبہر کے بعد روا دوان کیوں ہوئی ہے رومی صاحب آج ایم کی جانب سے یوم سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہرٹال کی کال بھی دی گئی لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد واپس دے لی گئی ہرٹال کا مقصد کیا ہے اور کال واپس کیوں لی گئی دیکھئے ہرٹال کا تو مقصد یہی تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے سب سے منظم جماعت ہے کراچی کی اور کراچی کو وہ ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اس کا کیڈرز تو ابھی جب ان پر پریشر ہی آتا ہے جب بھی آپریشن میں ان کے کوئی ورکرز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے کوئی تشدد ہوتا ہے یا ان کو اٹھایا جاتا ہے یا ریسٹ ہو جاتا تو اس کا رییکشن آتا ہے لیکن ابھی چند حالیاں دنوں میں جو ایم کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا معورہ عدالت قتل کیا جا رہا ہے یا تشدد کر کے ایکسٹر جھوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ایم کیو ایم یہ پروٹیسٹ کرتی ہے کہ بھئی آپ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر بغیر ان کا ٹرائل کیے یا بغیر جو ہے ان کو کچھ دیکھے ہوئے کیوں مار دیتے ہیں اب یہ بھی بات جو ہے یہ اس میں حقائق جو ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے ایم کیو ایم کا موقف کچھ اور ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے نا کہ جب تک آپ قانون کی حکمرانی نہیں قائم کرتے تو اس طرح کے جو بدگمانیاں اور اس طرح کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آتا رہتا ہے ہرتال واپس اس لیے ہو گئی کہ ظاہری بات ہے ایم کیو ایم کی سپورٹ بیس بھی کراچی میں ہے آپ کے علم میں ہے کہ جب ہرتال ہوتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ دھرم برم ہوتی ہے کاروبار موتل ہوتا ہے بچے سکول نہیں جاتے امتحانات نہیں ہوتے اور جو تخمینہ ہے کہ تین سے چار عرب روپے کا ایک دن میں نقصان ہو جاتا ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے اگر کراچی میں ہرتال ہو بلکل عجر رومی صاحب ہمیں ساجد نے آپ سے جوائن کیا ہے اس کا سوال بھی لیتے ہیں ساجد کیا جاننا چاہتے ہیں آپ اسلام علیکم میڈم میں ساجد اببہ سوان ہوں حافظ آباد سے تو میرے ذہن میں سے سوال آ رہا تھا میں نے کہا چلے آج پوچھو جی جی ساجد پوچھے امکیوم کی حوالے سے رومی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا امکیوم صرف ایک کال کرتی ہے ایک کال دیتی ہے کہ ہرتال کر دیں تو پورا کراچی بند ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیں ریزن جو مجھے نہیں سمجھ جائی کہ امکیوم اور شکریہ صاحب کا سوال پوچھنے کا اور سوال بھی آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے رومی صاحب کیا کہیں گے دیکھئے یہ بات دونے ساجد نے اچھی کہی کہ اگر ایک اشارے پر کراچی بند ہو جاتا ہے الطاف بھائی کی کال پر تو پھر ایک اشارے پر جو ہے دنگا فساد جو ہے وہ کیونی بند ہوتا مگر اس میں جو ازمشن جو مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ امکیوم خودی فساد کرتی ہے دیکھیں پنجاب میں پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے جو بھی کراچی سے بعد لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی امکیوم ایک واحد جماعت یا فورس یا قوت ہے جو ہر مسئلے کی جڑ ہے کراچی میں اب سوال یہ ہے کہ یہ بات حقائق سے برعکس ہے کیونکہ کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کئی دہائیوں سے ریاست نے اپنے اداروں کو اپنے جو جو اس کا اول دخل ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں نہیں نبھائی آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے وہ کچھی آبادیوں میں مقیم ہیں وہاں پر سرویسز نہیں ہیں سہولیات نہیں ہیں اور طرح ذرا کہ مافیا اس موجود ہے کراچی میں تو ایمکیوم جو ہے وہ اگرچہ ان کا ووٹ لیتی ہے لیکن اس کا تمام لوگوں کے کنٹرول تو نہیں ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایمکیوم کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں کبھی کبھی وہ خود اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ کالی بھیڑے ہوتی ہیں اور سپریم پورٹ کی جو جی اس میں ججمن بھی تھی کہ جو جو وائلنٹ ونگز ہیں تو سوال یہ ہے کہ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو صرف ایمکیوم کے ہاتھ میں نہیں ہے امن لانا اس کے لیے سب کو مل کر ایک جو سندھ حکومت بھی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں اور ایمکیوم بھی ہے اور دیگر پارٹیاں بھی ہیں ان سب کا یہ ان سب کو اکٹھے ہونا ہوگا تب ہی کراچی کا امن و امان جو ہے وہ لوٹ سکے گا رومی صاحب شریف نے ہمیں جا ہے کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے شریف صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں اب رضا رومی صاحب سلام علیکم وائل بیسے ہم رضا صاحب میں کل دو بجے کے بعد آپ سے ملوں گا اب میرے دو سوالیں بیٹا ایک سوال یہ ہے کہ جو امنے تالبان پیدا کیے کس نے پیدا کیے اور ان کا سربراہ جنرل حمید گل ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا باتچیت میں ورنہ اس کے بغیر باتچیت ہوگی نہیں دوسرا سوال اسلامی قوانین کبھی رائی جی نہیں رہے ہیں چاروں خلیفہ کے بعد پورا اسلامی دوت بنی امیہ سے لے کے آج تک اور نہ ہی ریٹن میں کوئی اسلامی آئین ہے مہارے خالییں دھنڈورہ پیٹتے ہیں اسلام اسلام اسلامی آئین اسلامی قوانین تو بس بڑا اتنی سی بات تھی بہت شکریہ شاہب کال کرنے کا رومی صاحب کیا کہیں گے جی دیکھئے یہ تو کل بھی اب مذاکرات کی بات اب جنرل حمید گل جو ہیں ان کو کیا زحمت دی جائے ایک کے وہ کمیٹی پر بھی بیٹھے مگر یہ ہے کہ ان کی بات میں اس حد تک ضرور وزن ہے کہ وہ لوگ جو خالق ہیں طالبان کی تحریک کے اور یا اس سے پہلے مجاہدین کے اس میں تو پھر امریکہ بھی آتا ہے اس میں سعودی اریبیا بھی آتی ہے اس میں وائے سائی تھوڑی ہے اور اس میں پھر سویلین ہماری حکومتیں بھی ہیں جو کہ طالبان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے کولم نگار اور بہت سے میڈیا والے ہیں وہ کہتے ہیں جی واہ واہ کیا افغانستان میں کیا خوب امن کا دور تھا اور کیا امدہ راج تھا طالبان سے تو ان صاحب کو بلائیے پھر کہ سمجھائیں اپنے بھائیوں کو کہ مت ہم پہ حملے کریں تو یہ تو لمبی بحث ہے البتہ کبنگ بیک تو کراچی کراچی میں یہ ایشو ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی ایک بالکل اس کی شمولیت کے بغیر نہ کراچی کا آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا مگر ایم کیو ایم کو بھی تو یہ کوشش کرنی چاہیے نا کہ اپنے اندر اگر اس کے اندر کچھ ایسے ورکر یا اناصر موجود ہیں جو کہ ان کی نشانت نہیں کی جائے رومی صاحب میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ الطاف حسین صاحب ناراض ہوتے ہیں اور اس طرح کی ہرتال کی کال دے دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر یہ سن گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جی بالکل سن گورنمنٹ پر بھی وفاقی حکومت پر بھی دونوں جگہ پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ ایک حد سے آگے مت جائیے اور ایمکیو ایم کو ٹارگٹ نہ کیجئے اور میرے خیال سے ایمکیو ایم کو اسی لئے کراچی کا آپریشن اس وقت تک کامیاب ہو کے آگے نہیں بڑے گا جب تک اس میں یہ لگے گا کہ تمام اناصر وہ جو کے ملوث ہیں تشدد میں بھٹا گیری میں یا دیگر جرائم میں ان کے خلاف کاروائی نہ ہو لیاری میں کئی گینگز ہیں اس کے علاوہ جو کراچی میں تو اور جو عسکریت پسند انتہا پسند جماعتیں اور قوتیں اور ان کے گروپس موجود ہیں لیڈ مافیا ہے بلڈنگ مافیا ہے اور پھر یقیناً سیاسی پارٹیوں میں ایمکیو ایم اس میں چونکہ سب سے بڑی پارٹی اس کے اندر بھی ہوں گے ورکرز ایسے مگر اس تا تو پھر این پی میں بھی ہوں گے پی بی پی میں بھی ہوں گے آپ کو اکروس دی بورڈ آپریشن کرنا ہوتا ہے پھر یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ آپریشن جو ہے فیر ہو رہا ہے ابھی تک میرے خیال سے یہ اس چیز کو ذرا بہت ہی حساس طریقے سے لے کے جانا پڑے گا اور ایک مونیٹرنگ کمیٹی کی بات ہوتی رہی ہے وزیر داخلہ نے کئی بار اس کا ذکر کیا مگر وہ آج تک جو عمل میں نہیں لائی گئی وہ مونیٹرنگ کمیٹی جو کہ حالات کا روزانہ یا ہفتہ وار جائزہ لے اور دیکھیں کہ کیا شکایت ہیں اور ان کا فوری طور پر حل کرے تاکہ کوئی بھی فریق یہ دا سمجھے کہ اس کے خلاف سیکٹک کاروائی ہو رہی ہے اور کسی کے بھی حق تلفی نہیں ہوئی ہے رومی صاحب اسی بارے میں مزید بات کریں گے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ کراچی آپریشن سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش شام دید ہم بات کر رہے ہیں شہر قائد میں آج ہونے والی صورتحال کے اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے شہر قائد میں جاری کراچی آپریشن کے حوالے سے ہی رومی صاحب آج ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اس ریپورٹ کے جو آداد و شمار ہیں وہ ریالٹی سے متزاد ہیں آپ کو لگتا ہے ہم نے کراچی آپریشن سے کیا حاصل کیا ہے اور جس طریقے سے یہ کراچی آپریشن چل رہا ہے کیا اس سے امن و امان قائم ہو جائے گا دیکھئے آپ نے کہا کہ جو ریپورٹ شائع ہوئی ہے وہ حقیقت سے متزاد ہے یا برقس ہے ایسی بات نہیں ہے وہ حقیقت کی ہی غمازی کرتی ہے کیونکہ اگر آپ اس ریپورٹ کے آداد و شمار دیکھیں تو اس کے مطابق ایک سو اکتیس کے قریب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ٹربل میکرز تھے یا شرپ پسند اناثر تھے کریمینلز تھے وہ مارے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اسی کے قریب پولیس کے اہلکار جو ہیں سیونٹی نائن غالباً وہ بھی اس کی زد میں آئے اور دس ہزار سے زائد پولیس کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو ہے وہ تو اب بھی ہو رہے ہیں جی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پولیس اور رینجلز کا سامنا اشدہوں سے ہے یہ کوئی ایک مہینے میں دو مہینے میں چھ مہینے میں حال ہونے والا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایک کلین اپ آپریشن تو کرنا ہے مگر جب تک سندھ اکومت جو ہے وہ ادارے نہیں بیلڈ کرے گی ابھی اچھی بات یہ ہے کہ انٹی ٹیرریسٹ کوٹس آ گئی ہیں جو پندرہ ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں جیسے کہ سکرین پر یہ شوائے جمع کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پروسیکیوٹر چاہیے اور اچھی پروسیکیوشن سرویس چاہیے تو جب تک یہ یہ ساری ادارے موجود نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ آگے نہیں بڑے گا آپ آپریشن تو کر لیں گے اس پارے میں میں آپ سے جانوں گی لیکن ہم شامل کریں گے محمد افصل کو جنہوں نے ہمیں گجنہ والا سے جوائن کیا ہے محمد افصل آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں نبیلہ بہن نبیلہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت آپ کے چینل کو مبارک بات پیجھ گا کہ جس طرح آپ نے کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انٹریویو شایع کیا جس میں انہوں نے بڑا کلیر لی بتایا ہے کہ جو افضل وقت کی قلت ہے ہمارے پاس آپ سونا ہمیں بتائیے گا اکرات کے حوالے سے جس طرح سارے کا سارا ڈھونگ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ جو ایکچول گورنمنٹ کے پلاننگ ہے کہ وہ کونی ایسٹس کو بیچا جا رہا ہے اس کے حوالے سے رومی صاحب سے پوچھیں سارا میڈیا کیوں چوب ہے کیوں ہم ہوش ہیں سارے کام گئے عمران خان ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچ گئے رومی صاحب کیا جواب دیں گے آپ ان کو دیکھئے مختصر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طائر القادری تو بہت اچھے اور اعتدال پسند مسلمان سکولر ہیں اور ان کی باتوں میں بہت وزن ہوتا ہوتا ہے ہمیشہ وہ امن کی بھائی چارے کی جگانگت کی بات کرتے ہیں اور ان کی جو جو سوچ ہے مذہبی وہ تو بہت امدہ ہے مگر ان کے جو سیاسی افکار ہیں اس کے اوپر پاکستان میں بہت سپلٹ ہے کیونکہ طائر القادری صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام جو ہے یہ گربر ہے اس کی بسات لپیٹ دو اور یہ الیکشنز جو ہے وہ ڈھونگی ہوں گے مگر یہ بات اچھی ہے کہ ان کی جو اصلاحات کرنے کی بات ہے نظام کو بہتر کرنے کی بات ہے اس کا ساتھ دہنا چاہیے جہاں تک یہ اساسوں کو بیچنے کا دیکھی یہ ان دوزوں چیزوں کا کوئی تعلق سچ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ بیان نواز شریف اور افواج پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک چانس دیں کہ اگر کوئی بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہو جائے ورنہ پھر ریاست کے پاس اپنی قوت موجود ہے صفائی کرنے کی ٹھیک ہے رومی صاحب اس کے ساتھ میں یہ تھوڑا سا بھی نے پروگرام کے انٹروبے بھی بات کی تھی کہ کیا کوئی بھی روایت انسانی جان لینے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں ابھی اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو چھانگا مانگا میں بسند منائی جانی ہے اس کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے دیکھئے روایت جو تھی وہ تو یہ ہے نا کہ بسند ایک بہت ہی بہت ہی قدیم تہوار ہے اور وہ ہماری ثقافت کا جسے کہیے لاہور کی ثقافت کا پنجاب کی ثقافت کا ایک جزوے لائی انفق ہے اور اس کے اوپر بہت تنقید کی جاتی رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اسلامی تہوار ہے ہندووں کا تہوار ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کی آرڈ میں بہت زیادہ جو ہے اس کی مخالفت رہی پھر اس کے بعد یہ دوروں کا مسئلہ آ گیا کہ میٹل کی یا تامبے کی یا دھات سے بنی ہوئی جو دور ہے وہ اس سے بچوں کو تو بلکل یہ بات سا جاتا ہے خانوں کا زیادہ قطن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس کو تو وہ اپنا فرض تو پورا کرتے نہیں ہیں مگر ایک ہزار سال کی جو ہزاروں سالوں کی جو ایک پنجاب میں فیصلہ آیا تھا وہ اس کو انہوں نے بند کر دیا بند کر دیا اجا رومی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے شہریار نے بھی اس سوال ہم شامل کریں گے شہریار کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سلام علیکم جی میرا سوال دی ہے کہ ابھی جو رضا بات کر رہے تھے کہ ہم مطلب حضائی سے ہم لار کو ایمپلیمنٹ کریں ہم ایک چیز بین ہی میں جو ٹوٹلی کر دی ہے ہم یہ شو کر رہے کہ ہم مطلب ان ایسیشن ہم لار بھی ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی سلیوشن نکال سکتا ہے کیا کیا بسند سبھی ریوائیو ہوگی ٹھیک ہے شہریار باریا پروگرام کا حصہ بننے کا رومی صاحب کیا کہیں گے بسند بالکل ریوائیو ہو سکتی ہے اگر حکومت وقت جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت پان سال تو انہوں نے ریوائیو نہیں کی اور اس کے بعد گورنمنٹی تھوڑی سلیوشن نکال سرائی میں انہوں نے کچھ ذکر کیا انہوں نے کچھ فیلر پھینکا مگر اتنی مقالفت ہوئی انہوں نے کہا پھر پاکستان کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے کافروں کا تو وہ واپس لے لیا گیا فیصلہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چشتی سلسلے کے جو صوفیات ہیں جو کہ ہمارے رانوما ہیں مذہبی بھی ہیں اور ہمارے روحانی رانوما ہیں انہوں نے بسند کو اپنایا دلی میں نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر بسند منائی جاتی رہی ابھی ان خسرو مناتے تھے بسند اس کی شان میں کئی گیٹ لکھے ہوئے تو یہ بات بلکل جو ہے یہ نامناسب ہے یہ انتہاب پسندی کا رجحان ہے اگر آپ نے اگر آپ کی اوپر دھات والی دور کی اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر کس چیز کی حکومت ہے آپ یہاں تو ایریاز مختص کر دیں پارٹس میں منا دے دیں لوگ بچے جو ہیں یہ دیکھئے ہم تو بڑے ہوئے تھے بسند کی اوپر گڑیاں اڑا کر اور اس کی ساری جو گہمہ گہمی کو دیکھ کر اور آج ہمارے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی چیز اگر ہم اپنی ثقافت کو روایت کو اس طرح تباق کرتے جائیں گے تو پاکستان جانے کس منزل پہ جا رہا ہے اور آج جو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہم نے اپنے جو کسیرو ثقافتی ہمارا جو تاریخ ہے جو ہمارا اساسہ ہے جو ورثہ ہے اس کی ہم نفی کرتے رہے ہیں اس کی جڑے کاٹتے رہے ہیں اور آج پاکستان کھوکلا ہو رہا ہے اسی وجہ سے بلکل ہمیں اپنے پاکست اور اقدار کا خیال خود رکھنا ہوگا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ انٹرنیٹ پر بھی ہماری لائف ٹرانسمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو لاغن کرنا ہوگا live.express.p کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آج کے اس پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ حافظ